اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام آپ لوگ بخیر وافیت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا رمضان المبارک کے چھوٹے ہوئے روزو کے بارے میں اس کی نیت کیسے کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی نیت ہندی، اردو اور عربی میں بتاؤں گا وہ ماں اور بہنیں جن کے روزے گرمی کے موسم میں قضا ہوتی ہیں اگر تھنڈی کے موسم میں چھوٹے دینوں میں روزہ رکھتی ہیں تو اس کا قضا ادا ہوگا یا نہیں ہوگا رمضان المبارک کے قضا روزے کیا فوراً عید کے نماز کے بعد رکھیں گے یا پورے سال میں کبھی بھی قضا کر سکتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں میں اسی مسئلہ کو واضح کروں گا تو آپ لوگ اس ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک و شیئر اور کمنٹ کر دیجئے اور بل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ سب سے پہلے میرا ویڈیو آپ تک پہنچے اور اسی طرح سے میں آپ لوگوں کے خدمت کرتا رہوں کیونکہ ایسے ہی ویڈیو میں اس چینل میں لے کر آتے رہتا ہوں تو آئیے شروع کرتے ہیں رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں اور فرضیت کا انکار کوئی نہیں کرتا اگر کوئی فرضیت کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا اسی طرح سے نماز تمام مسلمانوں پر فرض ہے اس کی فرضیت کا اگر کوئی انکار کرے گا نماز آپ وقت پر ادا کر رہے ہیں تو وہ ادا ہو رہی ہے اگر آپ ادا نہیں کر رہے ہیں آپ سے نماز قضا ہو رہی ہے تو وہ آپ کے ذمہ میں باقی رہ جائے گا یعنی عمر میں کبھی بھی اس کے قضا کرنا لازم اور ضروری ہے اگر آپ نماز کی قضا نہیں کریں گے تو وہ آپ کے ذمہ میں باقی رہ جائے گی نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے اسی طرح رمضان المبارک کے روزے یہ فرض ہے اور اگر آپ کے روزے قضا ہو جاتے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے اور وہ ماں اور بہنیں جنہیں ہر مہنہ حیز کا خون آتا ہے پریئڈ آتا ہے تو اس کے روزے چھوٹ جاتے ہیں تو اس کے قضا کرنا جو ہے لازم و ضروری ہے یعنی رمضان کے روزے معاف نہیں ہے تو رمضان کے روزے جان بوجھ کر چھوڑنے والا سخت گناہگار ہوگا کیونکہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور جو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو یہ سخت گناہگار ہوگا کیونکہ رمضان کا ایک روزہ اتنی فضلت کا حامل ہے کہ پورے سال اگر روزہ رکھا جائے تو پھر بھی ایک روزے کے برابری نہیں کر سکتا اور وہ ماں اور بہنیں جن کے روزے رمضان میں قضا ہو جاتی ہیں حیز کے حالت میں یا نفاس کے حالت میں تو یہ قدرت کی طرف سے چیز ہے اور سران سران جو ہے یہ ناپاک ہوتی ہے تو یہ لوگ گناہگار نہیں ہوں گے بلکہ جتنے روزے ان کے چھوڑ جائیں گے بعد میں اتنے روزے رکھ سکتی ہیں تو حیز کی مدت کم سے کم جو ہے تین دین تین راتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ دس دین دس راتے ہیں اور کسی عورت یا لڑکی کو پانچ دین سات دین بھی جو ہے اس کا کون آتا ہے تو پانچ روزہ تین روزہ یا سات روزہ دس روزہ جتنا بھی روزہ چھوٹے ہوں تو ان روزوں کو عید کے نماز کے بعد پورے سال میں کبھی بھی جو ہے ادا کر سکتے ہیں عید کے دین روزہ رکھنا تو یہ ناجائز وہ حرام ہے اس دین آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں لیکن عید کے نماز کے بعد آپ کبھی بھی جو ہے روزہ رکھ سکتی ہیں ان روزوں کے جو ہے قضاء کریں تو نیت جو ہے کس طرح سے کریں گے نیت اس طرح سے کریں گے نیت جو ہے دل کے پکے ارادے کا نام ہے نیت کا اگر آپ نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں رمضان کے چھوٹے ہوئے تین روزوں میں سے پہلا روزہ جو ہے رکھتی ہوں تو آپ کا روزہ جو ہے قضاء ادا ہو جائے گا تو نیت جو ہے ہو جائے گی لیکن زبان سے بھی کر لینا جو ہے بہتر ہے تو زبان سے عربی میں اس طرح سے نیت کریں گے نویتوان اسوما غدن للہ تعالی من قضاء رمضان اور ہندی اور اردو میں اس طرح سے کریں گے نیت کی میں نے چھوٹے ہوئے روزہ کی قضاء کی جو میرے ذمہ ہے واسطے اللہ تعالی کے اس طرح سے جو ہے نیت کر سکتے ہیں اور نیت کا وقت جو ہے وہی ہوگا اپنے اپنے علاقے کے حساب سے جو ہے اس کا وقت نکال لیں اپنے امام سے پوچھ لیں کہ سہری کا آخری وقت کون سے ہیں اور کس وقت جو ہے سہری کھانا ہے اور کب سے کب تک جو ہے نیت کر سکتے ہیں اور رمضان المبارک کے روزے کسی کے بیماری کے وجہ سے اگر چھوٹ جا رہے ہیں تو وہ بھی جو ہے قضاء کرنا اس پر بھی لازم و ضروری ہے عید کے نماز کے بعد کبھی بھی جو ہے پورے سال میں رمضان کے روزے کے قضاء کر سکتے ہیں اور وہ مار بہنیں جن کے روزے گرمی کے موسم میں قضاء ہوتی ہیں اگر وہ تھنڈی کے موسم میں چھوٹے دین میں جو ہے روزہ رکھتی ہیں تو اس کا بھی قضاء ادا ہو جائے گا یعنی پورے سال میں کسی دین بھی جو ہے رمضان کے روزے کے قضاء کر سکتی ہیں یعنی جلدی جو ہے ادا کر لینا یہ بہتر ہے اور اگر پورے سال میں کبھی بھی جو ہے قضاء کر رہی ہیں تو قضاء ہو جائے گئی ناظرین امید ہے آپ لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھ میں آگیا ہوں تو اسے اپنے دوست احباب عزیز و اقارب رشتدار میں سواب کی نیا سے شیئر کریں تاکہ انہیں بھی یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے تو اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ پھر ملیں گے دوسرے ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ